بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نماز مغرب کے بعد نیرزین میں ایک بات تھی کہ ہم قنون شہادت کے مختلف پہجموں کو دیکھ رہے ہیں آج کل تو کیوں نہ کریمنل ٹرائل کے اندر مختلف جو سیٹلڈ پرنسپل ہوئے ہیں ایویڈنس کے حوالے سے سیٹ کر دیئے گئے مختلف ادالتوں نے اس کو سیٹ کیا ہے ان کے اوپر ہم کچھ بات کر لیں ایویڈنس ہے کیا شہادت کیا ہے پہلی بات یہ ہے شہادت کوئی ایسی چیز جو کسی مبینہ واقعہ کو ثابت کرنے یا غلط ثابت کرنے کے نتیجے یا فیصلے تک پہنچاتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے اب شہادت جو ہے وہ برحلف کیوں ہوتی ہے کسی بھی مسلمان گواہ کی طرف سے خلف دینے کی تصور کی بنیاد در حقیقت اس مذہبی عقیدے کے اوپر مبنی ہے کہ یہ جو خلف ایک مسلمان دے رہا ہے یا کوئی اور مذہب کا بندہ دے رہا ہے وہ اپنے مذہب مجموعہ اضابطہ فوجداری یا قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور دونوں کے اندر کوئی طریقہ کار بکرر نہیں کیا گیا گواہ قانون خلف نامہ اوٹس ایکٹ ایٹین سیونٹی تری کی سیکشن فائف اور سیکشن سیون کے دہت خلف دیتا ہے اور ایک گواہ کے خلف دینے کا جو نمونہ ہے وہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر چپٹر ٹویلف والیم فور کے اندر ایک سپیسیفک ایک نمونہ دیا گیا ہے جس کے مطابق ایک گواہ نے جب کریمینل ٹرائل میں آنا ہے تو شہادت دینی ہے اور پرحلف دینی ہے اور حلف دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ او تھکٹ ایٹین سیونٹی تھری کی سیکشن فائف اور سیکشن سیون کے تحت لیکن اس کا سپیسیفک جو پرفارما ہے کس طرح سے کیا الفاظ بولنے ہیں وہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر چپٹر ٹویلف والیم فور کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے اسی لئے عدالتوں کو کسی ٹرائل کے دوران کسی گواہ سے قرآن پاک کے اوپر یا کسی علاقے کے رواج کے مطابق کوئی سپیسیفک اوٹ لینے کی اجازت نہیں ہے اوٹ جب بھی لینی ہے تو ایک ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر چپٹر ٹویلف والیم فور جو نمونہ ہے اس کے مطابق لینی ہے اب موجودہ جو قانون شہادت کا پرمیت نائنٹین ایٹی فور کا اس میں اور اس سے پہلے ایک جو ایک تھا لا آف ایویڈنس ایٹین سیونٹی ٹو اب دونوں کے درمیان اگر ہم کمپیریزن کریں تو لا آف ایویڈنس اور قانون شہادت آرڈر جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن قانون شہادت آرڈر جو ہے اس کے تمام آرٹیکلز کی تعبیر لا آف ایویڈنس ایک جو ایٹین سیونٹی ٹو ہے اس کی تعبیر سے دوٹی مختلف ہے اور اس کا جو پریامبل ہے اس میں یہ واسع کر دیا گیا کہ شہادت جب بھی لی جائے گی قرآن و سنت کے مقرر کردہ جو اسلامی احکامات ہیں ان کے مطابق ہو گئے سورة النساء آیت نمبر 135 اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بنو اللہ کے لیے حق کے اوپر گواہی دو اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے آپ کے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے اگر کوئی غریب ہو یا امیر اللہ ان دونوں سے زیادہ حق دار ہے لہذا تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم لگی لپٹی بات کہو یا سچائی سے گریز کرو تو اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے سورت النساء آیت نمبر 135 میں کہ انصاف پہ قائم بہن ہے حق کے لیے گواہی دینی ہے خواہی یہ گواہی آپ کے اپنے خلاف استعمال ہو جائے یا آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف خواہ امیر ہو یا قریب ہو جو بھی معاملہ آئے اس کے بعد سورت المائدہ آیت نمبر ایک ہے اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اب شہادت نہ ہی کسی فریق کی مدد کے لیے دی جاتی ہے نہ ہی کسی فریق کی محالفت کے لیے بلکہ خدا آئے واحد مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ اس کی خاطر انصاف کی مدد کے لیے گواہی دی جاتی ہے اس لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ شہادت دیتے ہیں وقت کسی فریق کو اپنے ذاتی مفاد کے خلاف یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینے میں بھی ہچکچاخٹ نہیں کرنی کیونکہ کسی بھی فریق کے مفادات کا تحفظ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہم لفعانا ہے تو اللہ کی طرف سے اگر کسی کو نقصان ہونا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ کہتے ہیں انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے اللہ کہتے ہیں کہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ہو بارے کہ تم عدل نہ کرو اور عدل کے لئے گواہان سچی حق بات پر گواہی دیں گے دین عدل و انصاف کا پال بولہ ہوگا اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی گواہ کی گواہی سے کسی شخص کے خلاف یا حق میں کسی دشمنی تعصب محبت حوص کا اظہار ہوتا ہو تو ایسی شہادت قابل ادھال شہادت نہیں ہوتی اگر شہادت پیش کرنے والا فریق کے حق میں کسی گواہ کی شہادت پر فریق محالف کوئی اعتراض نہ کرے یا کسی شک کا اظہار نہ کرے تو اس شہادت کو قابل ادھال شہادت سمجھا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جج بھی مطمئن ہو جائے کہ اس گواہ کی شہادت جو ہے وہ جانبداری بیجا ہمایت اور ترغیب اور لالج سے مبرہ ہے اور اگر کسی شیخ اس کے ذہن میں اس شہادت کے اوالے سے جانبداری کا بیجا ہمایت کا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی شہادت کو قابل ادھال شہادت نہیں سمجھا جا سکتا جب تک دوسری شہادتوں سے اس شہادت کی تعاید نہ ہو جائے ایسی ہی صورتحال غلاموں نوکروں کی گواہی اپنے مالکان اور آقاؤں کے حق میں بیویوں کی اپنے شہر کے حق میں بچوں کے اپنے والدین کی حق میں گواہی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ بچے اور بیویاں گھر کے سربراہان جو خامند ہیں ان کے دستے نہ کریں آج کا جو دور ہے اس میں ہلاکی زوال اپنے عروج کے اوپر ہے اس لیے رشتداروں کی رشتداریوں کے حق میں گواہی تسلیم نہیں کرنا ہی مناس البتہ اگر ایسی شہادت ہے جس کی تعیید دوسری قرآن ورائٹیو ایویڈینس سے ہو رہی ہے دین رشتدار کی گواہی اپنے رشتدار کے لئے اس طرح قابل ادھال سمجھ جا سکتی اب بات دراصل یہ ہے جہ کون سے شہادت قابل ادھال ہے اور کون سے شہادت قابل ادھال نہیں ہے یہ دو مختلف سیچویشن ہیں دو مختلف معاملات ہیں ایک کریمنل ٹرائیٹ لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ شہادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قابل ادھال شہادتیں تو ہوتی ہیں لیکن قابل اعتبار شہادتیں نہیں ہوتی کسی وقوے کو کسی جرم کو یا کسی واقعہ کو ثابت کیسے کیا جائے کیوں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور مقدمہ میں ثبوت کی حیثیت بلکل ایسے ہی ہے جیسے ریاضی کے سوال کے جواب کے لیے ہنسے ضروری ہیں اگر ہنسے نہیں ہوں گے تو میتیمیٹکس کوئی وجود نہیں اسی طرح کسی وقوے کو کسی جرم کو یا کسی واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور ثبوت کے لیے شہادت ہے اب پھر کیا ہے کہ اگر شہادت قابل اعتبار نہیں بھی ہے جس طرح سے سوال کا جواب ایک میتیمیٹکس کا جو ماہک ہے وہ نکالنے کے لیے ہنسوں کا استعمال اور ترتیب کے ساتھ چلتا ہے ایک فارمولے کے درہ چلتا ہے بلکل اسی طرح کریمینل ٹرائل میں ثبوتوں کا بھی ضروری سلسلہ ہوتا ہے جس طرح سے زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے زنجیر ایک کڑی دوسری کے ساتھ ملتی ہے دوسری تیسری کے ساتھ ایک زنجیر کا ایک پورا سلسلہ ایک آرہ ہے بلکل اسی طرح ایک ثبوت دوسرے ثبوت سے دوسرا ثبوت تیسرے ثبوت کے ساتھ یہ مل کر شہادتوں کے ذریعے اس جرم کو اس واقعہ کو اس کے وجود کو ثابت کرتے ہیں اور کریمینل ٹرائل کو جب بھی ثابت کرنا ہے کریمینل کسی بھی ماملے کو تو کیا ہوگا شہادتیں ایک روح ہیں ثابت کرنے کے لیے کسی بھی واقعہ کو اور ثبوت بغیر شہادتوں کے ممکن نہیں پاکستان کی مختلف عدالتیں کریمینل ٹرائل کے اندر قانون شہادت آرڈر 1984 کے حوالے سے کچھ سیٹلڈ پرنسپلز اسٹیبلش کر رہی ہیں تاکہ شہادت کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور قانون شہادت آرڈر 1984 جو سپیرٹ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق اس کی تعبیر کی جائے سکے ایک گواہ کی شہادت پر بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ قابل اعتبار شہادت ہے کوریبوریٹیو دوسری جو کوریبوریشن ہیں ان کے ساتھ اس کی تائید ہو رہی ہے اصل چیز گواہان کی تعداد نہیں ہے بلکہ گواہان کا میار ہے کہ کیا گواہان کی شہادت قابل ادحال ہے قابل اعتبار ہے اور دوسری تائیدی شہادت کی تائید ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی خواہ ایک گواہ ہی کافی ہو اس کے اوپر بھی سزا ہو سکتی ہے کنوکشن ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان سی 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 ون پیج میں ایٹ اسی ایم آر پیج نائن ون سی میں اور دوسری ایم آر پیج ون ایٹ سکس نائن میں اگر پروسیکیوشن جو ترق کردہ گواہ ہان ہیں ان کو ڈیفنس میں پیش نہ کیا جائے تو ملسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات انتر پیٹ ہوتی ہے 2008 اس سی جے پیش ہے 139 ایک کریمینل ٹرائل کرنے والی جو کوٹ ہے کسی بھی جو فیکٹ نیشو ہے اس سے مطلقہ کسی دستا ویز کو انڈر سیکشن 94 سی آر پی سی طلب کر سکتی ہے اور طلب کر کے اس کو فائل کا حصہ بنا سکتی ہے یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے 2002 اس سی امار پیش ہے 461 میں کسی کریمنل ٹرائل کے اندر تمام گواہان کو پیش کرنا لازمی نہیں ہے غیر ضروری گواہان اور سازباز کر جانے والے جو گواہان ہیں ان کو ترق کروایا جا سکتا ہے یہ تو دوسری پارٹی سے سازباز کر گئے سٹائل ہو گئے ہیں محصور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1997 سی امار پیش 89 میں اور 1998 سی امار پیش ہے 1914 میں کریمنل ٹرائل کے اندر گواہان کی بیانات کے اندر جو چھوٹے مٹے تضاد آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی گواہی مشکوک نہیں ہوتی کیونکہ جتنی دیر میں سماد کے سلسلہ چلتا ہے انسانی ذہن جو ہے اس پہ بہت سے چیزیں غلط مل ہو جاتی ہیں اور جو چھوٹے موٹے تضاد آ جاتا ہے اگر کریمنل ٹرائل کے دوران گواہان کے بیانات میں تو یہ پروسیکوشن کیس ہے 2004 SCJ پیج ہے 260 میں اور 2006 SCMR پیج ہے 1744 میں اور PLJ 2007 سپریم کوٹ آف پاکستان پیج ہے 284 میں اور یہی بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 SCMR پیج 492 میں اور 2011 SCMR پیج ہے 460 میں اور 2013 SCMR پیج ہے 480 0 اس کے بعد کرمینل ٹرائل میں شہادتوں کے حوالے سے پہل کین طریقے کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے F.I.R. کا جو مدعی ہے اگر وہ ہی سازباز کر جائے تو F.I.R. کے مدعی کو بھی بسیغہ سازباز بطور گواہ ترق کروایا جا سکتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2010 C.R.L.J. پیج ہے 528 میں آج دور میں CCTV کیمرا اس کے حوالے سے اہم معاملہ ہے CCTV فوٹیج تیار کرنے والے جو کیمرہ ہے مووی تیار کرنے والا اس کو سیو کرنے والا شخص جو ہے اس کو بطور گواہ پیش کی بغیر CCTV کی جو شہادت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بطور گواہ پیش کرنا پڑے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 S.C.M.R. پیج ہے 2084 میں اب CCTV کیمرہ کی مووی ہے کوئی اور ویڈیو فلم ہے یا کوئی موبائل سے مووی بنا دی گئی ہے اور ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آتا ہے چونکہ یہ فوٹوگراف کے طور پہ ایک ایویڈنس ہے اس لیے اس کو دستاویدات کے زمرے سے نہیں نکالا جا سکتا اور ایک قابل اعتبار اور قابل ادھال شہادت ہے البتہ ان کو جو بنانے والا ہے جو سیو کرنے والا شخص ہے اس کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی سپریم کورٹ پیج ففٹی فور میں اور ٹو ایل جی پیج ہے سکس ٹو ایٹ میں اور شہادت کے کسی حصے کے اوپر اگر جرہ نہیں کی جاتی تو اسے ازیوم کرتا ہے قانون کہ اس کو درست تسلیم کر لیا گیا اس حصے کو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے سی ایمار پیش فائی ون ایٹ میں اور پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان دو فورٹی نائن میں اگر کوئی ایسا گواہ پیش کیا گیا ہے جو ملزم مختلف فوجدار مقدمات میں تو محض فوجداری مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے کسی گواہ کی جو گواہ ہی ہے وہ مشکوک نہیں ہو جاتی فرطہ قابل ادھال نہیں ہو جاتی بلکہ قابل ادھال شہادت جو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 SCJ پیج 54 میں اس کے بعد کریمینل پروسیٹنگ کے اندر شہادتوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی منیوٹ طریقے سے اور بڑے ہی سوچ سمجھ کے قانون کہتا ہے کہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گندم کے دانے کو بوسے سے علیدہ کرے گی اتنی زیادہ کینگلی شہادت کروائی جائے ہے کیونکہ اگر کوئی لکونہ رہ گیا تو فوجداری مقدمات کی سماعت خراب ہوگی اور معاشرے میں انتشار پہلے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 PCRLJ پیج 1685 میں اور 2015 YLR پیش ہے 2388 میں اس کے بعد منحرف گواہ کی شہادت پر بھی سزادی جا سکتی ہے ہوسٹائم تو ہو کیا ہے لیکن جو گواہ ہی اس نے پہلے دی ہے کوریبوریٹ کر رہی ہے دوسری گواہ وں کے ساتھ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 PCRL جہ پیج ہے 924 میں اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر کوئی جرم کیا جاتا ہے یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے پی الڈی 2003 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج وان ففٹی نائی اور بعض صورتوں میں کہا جاتا ہے کہ ہسٹائل جو وٹنس ہے اس کی شہادت کو آپ نظر انداز کریں تو یہی بہتر ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی الڈی 2007 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج فیکٹری نشو کے حوالے سے دوران تفتیش تمام دستاویزات پیش کرنا ضروری نہیں ہے دوران شہادت وکیل صفائی کے سوال پر گواہ کوئی دستاویز پیش کر سکتا ہے اور اس کو ایکزیبٹ بھی کروا سکتا ہے بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کریمینل ٹرائل کے اندر اگر کوئی ڈاکومنٹ انویسٹیگیشن میں پیش کرنے سے رہ گیا ہے تو دوران شہادت وکیل صفائی کے سوال پر گواہ اس ڈاکومنٹ کو پیش بھی کر سکتا ہے اور اس کو ادالت میں ایکزیبٹ بھی کروا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جے نائنٹین انٹی گیٹ سی آر سی پیچ ڈبل فائف زیرو میں اور ٹو تھاؤزن ففٹین پی سی آر ایل جے پیچ ہے وان فائف دبل سکس میں کسی کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے کال ریکارڈ کیا گیا گئی ہے کسی کی اور کال ریکارڈ کسی کے موبائل میں آ گئی ہے اور وہ آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے تو وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر لی جا سکتی ہے بشرتے کہ وہ دوسری شہادتوں کے ساتھ کوریپوریٹ ہو رہی ہو یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فور لاہور ہائی کورٹ پیج ایٹ ٹو نائن میں اس کے بعد چیف کلم بند ہونے کے بعد اگر ملزم کا وکیل اراداتاً جھرہ نہیں کرتا ٹالتا ہے اچھا کر لیتے ہیں جھرہ جو عام طور پر ہمارے کرمینل وہ کالا کا طریقہ اکھار ہوتا ہے اور اس درانیے میں گوا جو ہے وہ اشتہاری ہو جاتا ہے یا مار جاتا ہے دین اس چیف کی کیا ایویڈنشری ویلیو ہوگی قانون کہتا ہے کہ ایسا چیف جو کلم بند کرنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ وکیل ملزم کا جو ہے وہ کستن جرہ نہیں کرتا تھا اس کے بعد گواہ غائب ہو گیا ہے آئی نہیں رہا یا مر گیا ہے تو ایسا ایگزیمنیشن ان چیف جو ہے وہ اڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر لیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاوزن ٹین سپریم کورٹ و پاکستان پیج سکس فورٹی ٹو میں اور ٹو تھاوزن تھرٹین پی سی آر ایل جی پیج ٹو اے ٹو میں اگر ایک کریمینل ٹرائل کے پہلے راؤنڈ میں گواہ کی شہادت اور جرہ ہو چکی ہے دین وہ گواہ فوت ہو جاتا ہے اس کے فوت ہونے کی صورت میں کریمینل ٹرائل کے دوسرے راؤنڈ میں اس کا پہلا بیان شہادت جو ہے جو چیف تھا جو کروس اگزیمنیشن تھی وہ اڈمیزیبل ہوگی وہ اڈمیزیبل شہادت کے طور پڑی جائے گی اور یہ بات ڈسکس کی گئی ٹو تھاوزن ٹویل پی سی آر ایل جی پیج ہے سیون سکسٹی ایٹ میں اور گواہان کی شہادت کے لیے کسی کریمینل ٹرائل کو غیر معینہ مدت کے لیے ملت بھی نہیں کیا جا سکتا ٹائم فریم دینا ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاوزن فیفٹین وائیل آر پیج ڈیبل ون نائن سیون میں دوستو آرٹیکل تھری قانون شہادت آرڈم نائنٹین ایٹی فور گواہ کی کوئی عمر مقرر نہیں کرتا اس کی اہلیت مقرر کرتا ہے اگر ایک نبالک بچہ سوچ سمجھ رکھتا ہے اور اس کی جو شہادت ہے وہ دوسری شہادتوں کے ساتھ کوریبریٹ ہو رہی ہے فواہ اس کی عمر چھوٹی ہے نبالک ہے چھوٹا بچہ ہے توتے کی طرح بولتا ہے سوچ پوچھ رکھتا ہے چند ایک سوال عدالت نے کیا اس نے شواب دے دی تو اس کی شہادت جو ہے وہ اڈمیزیبل شہادت ہوگی اور اس کی شہادت کے اوپر بھی کنوکٹ ہو سکتا ہے ایک ملزم اس کی شہادت کے اوپر بھی سزا ہو سکتی ہے یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر مختلف بیسیوں کے اصلاحات اس کے اوپر موجود ہیں اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے مختلف کے اصلاحات میں نائنٹی نائنٹی فائی مارپیش ہے ون سکس وان نیٹ میں اور پی ایل جے نائنٹی نائنٹی سیکھ سپریم کورٹ آف پاکستان پیچھ ہے ایٹ زیرو فائف میں اور ایٹ زیرو فائف میں بات پیش سکس ہاں اور ٹو تھو 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 beste وال اللہ رو پیش تری زیرو سکھ میں اور تور ایل جے پیش ہے سکس�ٹین پیش سکس ایل جے پیش ہے ٹل آن نائن ڈبل ٹو میں اب ہوسٹائل گواہ کی جو شہادت ہے بعض صورتوں میں اس کو کہا جاتا ہے کہ نظر انداز کرتے ہیں بعض صورتوں میں کوریبوریٹ کر رہی ہے اس کی شہادت اس کی شہادت کے اوپر بھی سزا دی جا سکتی ہے محرف گواہ کی شہادت کو پروسیکیوشن کے حق میں کنسیڈر کروا کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2001 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1031 میں اور 2007 پی سی آر ایل جے پیج ہے 852 میں اور 2007 سی آر ایل جے پیج 551 میں اور 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1645 میں اور ایک کرمینل ٹرائل میں دورانے جرہ اگر کوئی گواہ ملزم کو قصدن فیدہ دینے یا پروسیکیوشن کیس کو خراب کرنے کی قصدن کوشش کرے تو پروسیکیوشن کو بھی اس گواہ پر جرہ کیونکہ وہ ہوتائل ہو گیا ہے اس پر جرہ اس کا حق مان گیا ہے تو یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2014 پی سی آر ایل جے 553 میں اور دورانے تفتیش مدعی کی دینب سے دی گئی درخواست نامزدگی ملزمان جو ہے جو بات میں اس نے دورانے تفتیش نامزد کیے ہیں اس اپلیکیشن کو ایکزیبٹ کروائے جا سکتا ہے بات میں دورانے تفتیش اس نے ودی تھی اور دورانے شہادت اس کو ایکزیبٹ بھی کروائے جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 ایمل ڈی پیج ہے ڈبل تھری سیور میں جہاں تک قانون شہادت آرڈر 1984 میں تذکیہ اور شہود کا تعلق ہے کہ جو گواہ ہے وہ پاک صاف ہو حد یا قصاص کی سزا کے لیے تذکیہ شہود جو ہے وہ ضروری ہے تاظیری سزا کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ملزم جو ہے ایک مجرم جو ہے کسی اور کیس میں وہ بھی گواہ ہو سکتا ہے برے کردار کا بندہ بھی گواہ ہو سکتا ہے تذیری پینل جو سزا کے مقدمات ہیں ان میں جبکہ حد میں اور قصاص میں دیکھیں جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 سی ایمار پیج 1247 میں اور 2001 سی جے پیج 588 میں اور 2009 سی ایمار پیج ہے 356 میں اگر کوئی کرمینل کیس خاص طور پر وائٹ کالر کرائمز میں جو کرمینل ٹرائل کی شہدتیں ہیں وہ دستاویزات کے گرد کمتی ہیں تو کسی دستاویز کو ایکزیبٹ کروانے کے لیے اس کو تحریر کرندہ جو ہے اس کا سکرائبر اس کا پیش ہونا نہ سمجھ صرف اگزیبٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی ڈاکومنٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ آگیا ہے بھائی اس کو پروو بھی تو کرنا ہے اس کے کنٹینٹس کو بھی پروو کرنا ہے اس کے کنٹینٹس کو اس دستاویز کو پیش کرنے والے کی برڈن اور پروف ہے کہ اس کو ثابت کرے گا وہ اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 پی سی آرل یہ پیش ہے 1737 میں اس کے بعد بات وہی ہے کہ ہیر سے ایویڈنس کریمنل ٹرائل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ کسی دوسری شہاتوں کے ساتھ کوریبریٹ نہیں کر رہی انڈیپینڈنٹلی ہیر سے ایویڈنس زیرو بٹا زیرو ہوگی میں نے سنا جناب فلانے فلان کو مارا فلانے فلان کو کیا اگر کوریبریشن نہیں ہو رہی چھوڑیں ایسی شہاتت کوئی اہمیت کی عامل نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 سی آرل جی پیج 513 میں اور 2015 ویل آر پیج 140 میں اگر ملزم دورنگ کریمنل ٹرائل عدالت کی طرف سے مہیا کرنے والا جو وکیل ہے اس کی سرفسز بھی نہیں لینا چاہتا اپنا وکیل بھی نہیں لے کے آرہا وکیل کر ہی نہیں رہا ہے عدالت وکیل دے رہی ہے وہ بھی نہیں لینا چاہتا تو اب ملزم کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ خود جیرہ کرے اور وہ جیرہ کرنے کا خود جیرہ کرنے کا پابند ہے یا کسی کو اپنی طرف سے پوائنٹ کرے یا خود اس پہ جیرہ کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 سی آرل جی پیج 654 میں یاد رکھے گا ایویڈنس کے حوالے سے ایک کریمینل ٹرائل میں اگر میڈیکل ایویڈنس ریکوری کی ایویڈنس چائلڈ ویٹنس کی ایویڈنس ہے اگر کوئی وہ دوسری شہادتوں کے ساتھ کوریبوریٹ نہیں ہو رہی ہیں ہر شہادت بطور ثبوت دوسری شہادت کے ساتھ مربوط نہیں ہے کوریبوریٹ نہیں کر رہی ہے تو ایسی شہادت اڈمیزیبل شہادت نہیں ہوگی پروسیکوشن کہہ رہی ہے کہ مقتول کو کلاشنکوف کے فائر مار کے مارا گیا ہے کلاشنکوف اس سے حملہ ہوگا ہے میڈیکل ایویڈنس کہتی ہے کہ ہنجر کے سٹیپس ہیں دین تائیدی شہادتیں فاسق کر رہی ہیں اس چیز کو اس کے اوپر کنوکشن کیسے ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2010 سی ایمار پیج 247 میں 2013 پی سی آر ایل یہ پیج 708 میں کسی بھی کریمنل ٹرائل کے اندر اگر سیکنڈری ایویڈنس لے کے آ رہا ہے پروسیکوشن یا اپنی دفاع میں تو صرف اسی وقت میں کریمنل ٹرائل کے اندر عدالت اس چیز کے اجازت دے گی اگر جو گواہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے دین سیکنڈری ایویڈنس آئی کی یا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے یا غائب ہو گیا یا اشتیاری ہو گیا دین فوئی اور صورت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 بھائی اللہ پیج 890 وائٹ کالر کرائمز کے اندر جب ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں تو دستاویزی شہادت کو زبانی شہادت پر ترجیح دی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 سی ایم آر پیج 274 میں اور 2003 سی آر ایم جی پیج 91 میں یہی بات تو رہی پہلے اس پہ سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آئی تھی اب منحرف شدہ گواہ ہوسٹائل جو گواہ ہے وہ تو وہ گواہ ہے جو ملترم کو فائدہ دے رہا ہے پروسیکوشن کے کیس کو حراب کر رہا ہے اگر کسی گواہ کو ترک کر کیا جا رہا ہے تو وہ ہوسٹائل گواہ کے زمرے میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ترک کیا گیا ہے ابھی تو وہ ہوسٹائل ہوا ہی نہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 SD پیج ہے 58 میں اور کسی دستاویزی شہادت کی فوٹو کاپی شہادت کے اندر ایڈمیزیبل نہیں ہے اس کی باقیدہ اگر سیکنڈی ایویڈنس کے طور پر پیش کروانی ہے تو اطالت سے اجازت لینا لازمی ہے اور وہ صرف اسی صورت میں ہوگا اگر جو گواہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے ملک چھوڑ کے باگ گیا ناغذیر واقعہ ناغذیر حالات میں یہ ممکن ہوگا اور یہ بات سامنے آئی کسی ایک اسلام میں کہ سیول کیس کے اندر اگر کسی پارٹی کے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہے تو سیول کیس کا جو فیصلہ ہے وہ فوجداری کیس کے اندر قابل ادحال شہادت نہیں ہوگا کریمینل پورسیٹنگ کا ایک اپنا معاملہ ہے اس نے اپنے حاصر کمستانس اس کو دیکھنا ہے اور سیول کیس کا فیصلہ ایک اور معاملہ ہے وہ کسی کے رائٹس کو کسی کے انٹائٹل کو اگر ڈیکلیئر کر رہا ہے تو وہ اپنی ہاتھ تک ٹھیک ہے اب سیول کیس کا جو فیصلہ ہے فوجداری کیس کے اندر ایز ایز ایویڈنس کے طور پر ایک پیٹنٹ ایویڈنس نہیں ہو اگر آیا ابھی جاتا ہے اس کو کوریبریٹ کرنا پڑے گا کوریبریٹ پیس اف ایویڈنس ہو گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی فائی ایس ایمار پیش ہے وان سکس تو وان میں اور پی ایل ڈی ٹو آزن الیون لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور پیش تھا ٹو فورٹی سکس میں اور اگر شہادت کے اوپر جرہ نہ ہو تو اسے بطور شہادت ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر جر پیش وان نیٹی سیون میں اس کے بعد جو خباری خبریں ہیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر جو خبریں دی جاتی ہیں کسی ریپورٹر کی کوئی خبر خبر کی تصدیق کرنے والا جو ہے اس کو بطور گواہ پیش کیے بغیر کوئی اخباری خبر کوئی ٹیلی ویژن کی خبر ایک اڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہوگی اس کو بلائی جائے گا اس ریپورٹر کو اس خبر کو چلانے والا اس خبر کو سیم ایز ایز دکٹر شاہد پر سود والا جو کیس ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی سپریم کورٹ آف سیٹل ہوا نائٹ 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 سکس سی ایم آر پیج ہے ون سی ون سی سی ون سی میں اس کے بعد کریمینل ٹرائل میں شریک جرم جو ہے اس کی گواہی پر حد یا قصاص کی سزا نہیں ہوگی البتہ تازیری سزا دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اکومپلس کی جو گواہی ہے وہ دوسری شہادتوں کے ساتھ تائید کرے کوریبوریٹی پیس آف ایویٹنس ہے اکومپلس کی شہادت اس کو تائید ہونی پڑے تائید کر ہوگی اس کی دوسری دوسری جو شہادتیں ہیں ان کے ساتھ اگر تائید ہوتی ہے دین کنوکشن میں آسکتا ہے ایویٹ اکومپلس کی جو شہادت ہے وان ٹونٹی نائن جی جو ہے وہ خود فریبی جو ہے اپنا گناہ دوسرے کے سر پہ ڈال رہا ہے تو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی بیسیوں کے اصلاح سے میں اور نائنٹی نائنٹی فور سی ایم آر پیش نائن تھری ٹو میں اور اس سے پہلے ایک کیس لہ تھا پی ایل جی نائنٹی نائنٹی فور سپریم کوٹ آف پاکستان پی ٹو زیرو سکس میں اس کی اس بات کو اکومپلس کی گواہی کو اس کی کوریبریٹیو حصیت کو ان تمام اس کے بعد سیم ایس ایک کیس لہ میں یہ کہا گیا تھا کہ تعدی شہادت کی عدم مجودگی میں محض شریک جرم کی شہادت کے اوپر کنوکشن نہیں ہوگی دوزار پندرہ کا کیس لہ ریپورٹ ہوتا سی آر پی ایس سی سی کریمینل لا ڈائجسٹ ہے سیون نائن اور شریک جرم کی شہادت جرہ کی عدم مجودگی میں دیگر ملزمان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی وہ تو خود فریبی ہے وہ تو خود ملزم ہے اپنا مردن دوسروں پر ڈال رہے ہیں اور یہ بات پی ایل ڈی 2003 پیش 94 میں بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا جاتا اب ہم دیکھتے ہیں موبائل ڈیٹا ایک کرمینل کیس کے اندر کیا حصیت آجتا ہے موبائل ڈیٹا جو ہے موبائل کمپنی کا ریکارڈ اور اس سے متلقہ جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی ڈیٹا ایک موبائل کمپنی کا ڈیٹا جو ہے موبائل کمپنی کا ریکارڈ اور اس سے جو متلقہ ملازم ہے جس نے وہ ڈیٹا کو تیار کیا ہے جس نے اس کو کمپائل کیا ہے جس کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے اس ڈیٹا کو وسیدہ پدرہ کر رہا کیا ہے اس ملازم کو بطور گواہ پیش کرنا ہے اگر اس کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا تو موبائل لیٹا کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے وہ مشکوق ہے وہ قطی صورت کوئی اہمیت کی عامل نہیں ہوگی موبائل لیٹا تیار کرنے والا شخص بطور گواہ عدالت میں آئے گا یہ بات انترفیٹ ہوتی ہے 2013 PCRLJ پیش ہے 1 0 اگر وقت شہادت گواہ سے جو حلف لیا گیا وہ حلف او تھیکٹ اور ہائی کوٹ رول ایڈ آرڈر چپٹر 12 کے مطابق نہیں لیا گیا ایسا حلف جو ہے اس حلف کے اوپر جو گواہی ہوئی ہے وہ مشکوک گواہی ہے اور اس کے اوپر کنوکشن جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر بن جائے گا پروسیکوشن کے لئے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1996 MLD پیج 6604 میں اب کروس کیس کے اندر کلم بن کردہ شہادت کو حسب زافتہ صفحہ مثل پر لائے بغیر ایف ایار کیس میں اس کلم بن کردہ شہادت کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1997 پی سی آر ایل جی پیج ہے ون ڈبل فور سکس میں اب آر اگر حلف مشکوک تھا ثابتے کے مطابق حلف نہیں دیا گیا تو شہادت گواہان مشکوک تو ہیں لیکن محض شہادت گواہان برحلف نہ لکھنے کی وجہ سے یا جو طریقہ اکار باقاعدہ اوٹھیکٹ میں سیکشن 5 اور 7 میں اور ہائی کو ٹول این آرڈر میں دیا گیا ہے اس نہیں ہوگا ٹرائل اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پیج 1446 بی میں اس کو واضح کیا گیا جب بھی کوٹ وٹنس عدالت میں پیش ہوں گے تو کوٹ وٹنس پر مدعی کا وکیل پہلے جرا کرے گا اور ملزم کا وکیل بات میں جرا کرے گا یہ ایک مدعی کا وکیل پہلے جرا کرے پھر ملزم کا وکیل اس پہ جرا کرے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ایک پرنسپل کے طور پہ 2002 پی سی آر جی پیج سکس وان فور میں اب دو چیزیں ہیں اگزامینیشن ان چیف اور کروس اگزامینیشن ہے کروس اگزامینیشن جو ہے وہ اگزامینیشن چیف سے زیادہ ہے کیونکہ اگزامینیشن آف چیف کی سچائی یا جھوٹ کہاں سے نکلے گا وہ سرچ جو اس کی سچائی اور اس کا نتارہ کرنے والا ہے وہ چرا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2009 اسی ایم آر پیج نائن فور سکس میں اور 2003 اسی ایم آر پیج وان تری سی سی فور میں اس بات انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ شہادت قواہان مشترقہ طور پر کلم بن نہیں کی جا سکتی کہ دو لوگ پہلے کٹھی شہادت نہیں ہو سکتی ہر جواب بارحال شہادت دے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2006 پی ایل جی سپریم کوٹ آزاد جمہ اینٹ کشمیر کا فیصلہ اور پیج ہر 109 میں اگر پروسیکیوشن کیس پروسیکیوشن کریمینل کیس کے اندر کسی اہم اور نیچرل گواہ چشم دید گواہ نیچرل جو جس کی مجودگی قدرتی ہے وہ پہ اس کو ترک کرتا ہے تو کسی اہم اور نیچرل گواہ کا ترک کرنا پروسیکیوشن کے حوالے سے پروسیکیوشن کیس کے لیے نقصان دے ہے اور زہر قاتل ہے اور پروسیکیوشن کیس کا بیڑا گرک ہو جائے گا کیونکہ جس گواہ کو وہ ترک کر رہا ہے ایک سیٹ کے منظم کو بطور گواہ طلب نہیں کیا جا سکتا یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی ٹو آوزن ٹری لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیش سیون ٹی ون میں جہاں تک کروس اگزیمینیشن کا تعلق ہے تو کروس اگزیمینیشن ان کریمینل ٹرائل جو ہے تو کریمینل ٹرائل میں کروس اگزیمینیشن کو اگزیمینیشن ان چیف کے اندر جو بیان ہے اس تک محدود نہیں کیا جا سکتا اس موقع سے مطلقہ کوئی بھی سوال سچائی کو باہر نکالنے کے لیے کریمینل کیس میں کروس اگزیمینیشن بہت وسیع یہ پیج نائن ڈبل ایٹ میں انڈر سیکشن 365 انڈر سیکشن 356 سی آر پی سی اگر شہادت پر جج کے دست نہیں ہے کریمینل کیس میں شہادت ہوئی ہے اور جائش صاحب نے دست نہیں کی تو اس شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بہت بڑی گلتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 سی ایمار پیج 540 میں اور 2007 سی جے پیج 378 میں اور اگر مدعی اور مدعی کے گواہان کریمینل کیس کی شہادت کے دورانیے میں ملزم کے خلاف شہادت نہ دیں تو اس ملزم کو صرف فیار کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 MLD پیج 1 5 رائن میں اس کے بعد موبائل ڈیٹا یا ٹیلی فون کا ڈیٹا یا انٹرنیٹ کا کوئی ڈیٹا اس ریکارڈ کو تیار کرنے والا شخص جو ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا شخص ہے وہ بطور گواہ ایک کریمینل پروسیڈنگ کے اندر کوٹ میں بطور گواہ پیش ہوگا اور بطور گواہ پیش ہوئے بغیر اس کی شہادت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 پی سی آر ایل یہ پیش ہے 1039 میں اس کے بعد دورانے شہادت کوئی گواہ کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ تھا اور دورنگ انویسٹیگیشن وہ پیش کر سکتا تھا تو دورنگ انویسٹیگیشن اس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے اور دورانے شہادت اس کو ایکزیبٹ کروا رہا ہے دین اس کے لئے یہ پرابلمیٹک فیکٹر ہوگا کیونکہ اس کے پاس جس وقت انویسٹیگیشن میں وہ جاتا رہا ہے کئی بار وہ گیا ہے اس وقت یہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے انویسٹیگیشن میں یہ پیش ہی نہیں کیا اب عدالت میں شہادت کے اوپر ایکزیبٹ کروا رہا ہے تو اب عدالت اس کو کیسے ایکزیبٹ کرے گی یہ بات فیٹل ہے اس کی پروسیکوشن کیس کے لئے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2004 ایمیلڈی پیج 109 جو گواہان سازباز کر جاتے ہیں یا منحرف ہو جاتے ہیں یا سٹائل ہو جاتے ہیں تو سازباز گواہان کو پیش کر کے منحرف ڈیکلیئر کروانا پروسیکوشن کی ضرمداری ہے تاکہ مدعی اور ملزم دونوں اس کے اوپر ہسٹائل ویٹنس کے اوپر جرہ کر سکیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2008 سی آر ایل جے پیج 1004 اگر ملزم کا وکیل ہر دفعہ جنمن لے لیتا نکمہ ہے بچارہ میری طرح اگر ملزم کا وکیل بہت سی ارجرمن لینے کے باوجود جرہ نہیں کرتا بڑا لینی انٹرویو ہے عدالت عدالت کہتی ہے کہ جرہ کا حق کلوس نہیں کیا جا سکتا بلکہ عدالت کو چاہیے سرکاری خرچے پر وکیل مقرر کر دے کے اوپر جرہ ہو اور اگر ملزم انکار کر دیتا ہے کہ جی میں نے عدالت کا وکیل نہیں لینا تو پھر اس کو وہ پباند ہے کہ وہ خود جرہ کر لے کہ اس کا وکیل تو جرہ کار نہیں ہوگا یہ بات انٹرویٹ ہوئی ایک شیٹل پرنسیپنٹ کے طور پھر بات کے سامنے آئی کریمینل پروسیڈنگز میں 2011 اسی ایمار پیش 23 میں جب بھی کروس اگزیمینیشن کے دوران کوئی سجیشن دی جاتی ہے تو دورانے جرہ کوئی سجیشن دینے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ ڈیفینس کی جانب سے رکوبے کو تسلیم کر لیا کیا ہے وہ تو ایک سجیشن تھی سجیشن جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیفینس نے اس کو تسلیم کر لیا سجیشن خواب کرویں یہ بہت زیادہ انبیگویٹیز بعض بعض اوقات کریئٹ ہو جاتی اس پوائنٹ کے اوپر کریمینل پروسیڈنگ جواز انٹرپیٹ ہوئی 2011 اسی جے پیج 649 میں اور 2014 پی سی آرل جے پیج ڈبل ون میں اور پروسیکیوشن کے جو ترق کردہ گواہان ہیں ان کو بطور ڈی 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 پیش ہونے کی صورت میں پروسیکیوشن اس کے بیان انڈر سیکشن وان سکسٹی وان جو اس نے 166 کے بیان کروائے تھے اس سے اس کا تقابل نہیں کروا سکتے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ کا پیش 8 کے اوپر تفتیشی کی شہادت کے وقت گواہان کے جو بیانات اس نے قلم بند کی ہیں 161 وہاں سے جو اس نے بیان لکھا ہے 161 کا اس سے اس کو تقابل کروایا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 پی سی آرنج پیج 614 میں ایک ملزم کے خلاف نقابل یقین قرار دے جانے والی شہادت کی وجہ سے دوسرے ملزم کو بھی شزا نہیں دی جا سکتی جب ایک شہادت ہے ایک نقابل یقین اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا فریبوریٹ نہیں کر رہی اب ایک ملزم کو اس کی بنا ہزار دینے تو دوسرے کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی الار پیج 2411 میں جب بھی ملزم خود جرہ کرے گا گواہ کے اوپر تو قطعی صورت یہ نہیں سمجھ جائے گا کہ ملزم کی طرف سے چونکہ اس نے خود جرہ کی ہے وہ ایک وکیل کے جرہ کرنے کے برابر نہیں ہے اگر کوئی لکونہ رہ کیا ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ بچارے کو اسی بنا پر آپ رگڑا لکھا دیں اس ہی نہیں ہے کیونکہ ایک منظم کی جرہ کرنا اور وکیل کی جرہ کرنا یہ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی سی آر جی پی ون ٹو سی نائن میں اب پی ڈی ڈی پرس کشن ویٹنس جو ہیں وہ سجیشن کو ڈنائی کر دیتا ہے سجیشن کی جو ڈنائی ہے پی ڈی ڈی کی وہ کوئی ڈی ویلی نہیں ہے وہ صرف ایک سجیشن تھی سجیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے یہ بعد انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو آزن تھرٹین پی سی آر جی پی سی ایٹ نائن میں اس کے بعد پی سی آر جو پی سی سی ویلی اور اور پرسیکیوشن اگر کسی گواہ کو ترک کر دیتا ہے اب ترک کردہ گواہ کو بطور گواہ صفائی بھی پیش کیا جا سکتا ہے وہ لے آئے گا تو وہ کروا سکتا ہے پرسیکیوشن نے گواہ ترک کر دیا کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ منہ والا جو ویپن کے طور پر سامنے آ جانی ہے یہ بات جب اہم اور نیچرل وٹنس کو ترک کیا جاتا ہے تو پرسیکیوشن کیس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور پرسیکیوشن کیس کے اندر پرسیکیوشن کا جو ترک کردہ گواہ ہے وہ بطور گواہ صفائی ملزم کی طرف سے پیش بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 پی سی آر آل جی پیج ہے سیون ڈبل فور میں کوٹ وٹنس پر جب بھی جرہ کی جائے گی تو اسے اس کے جو پہلا بیان اس نے کلم بند کروایا تھا اس سے قابل کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2005 پی سی آر آل جی پیج وان زیرو ڈبل ٹو میں اگر کسی کریمینل پروسیڈنگ دورانے سماد یہ بات آ جاتی ہے اور کوئی بھی قابل یقین قرابوریٹیو ایویڈنس ہی نہیں ہے کوئی تائیدی شہادت ہی نہیں ہے صرف ایک چیز ہے وعدہ ماف گواہ اس نے کہا جی یہ جرمہ ہونے کی ہے اب وعدہ ماف گواہ کی جو شہادت ہے اس کے اوپر اگر کوئی اور کوریبوریشن موجود نہیں ہے تو سزار نہیں دی جا سکتی کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹوی 2016 پی سی آر آل جی پیج سیون وان فور میں اور جب شہادت اگزیمینیشن انچیف کلمبان کروانے کے بعد دورانے جرہ ایک جو گواہ ہے وہ منعرف ہو گیا ہے تو دین 193 میں آپ کہیں کہ اس پہ کاروائی کی جائے جو ٹھگوائی پہ تو یہ اس کے اپلائی نہیں ہوگی وہ منعرف ہونا تھا وہ منعرف ہو گیا ہے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا شہادت اگزیمینیشن انچیف ہوئی جب اس گواہ کے اوپر کراس ہو رہی تھی تو منعرف ہو گیا ہے اس ٹھگوائی ہو گیا ہے پرس پوشن کے اس کا بڑا گھرک کرنے آ گیا ہے دین کیا ہو گیا ہے اب آپ کہیں کہ 193 ٹرائل کے اندر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دوران وقوع کچھ چشم دید گواہان موجود تھے اور چشم دید گواہان کو پراسیکوشن نے ترک کر دیا ہے آپ دیکھیں دین جتنے مرضی اور گواہ لے آئے کنوکشن نہیں ہونے کیونکہ چشم دید گواہ فی آر میں دیئے بیانوں فورٹین سی ارل جی پیج فائی وان سری میں اور اگر کسی گواہ کے اوپر جرہ ہی نہیں کی جاتی گویا تسلیم شدہ ہے اس کی بات یہ بات انتہ پھٹ ہوتی ہے ٹوز آزن فورٹین پی سی آر جی پیج ہے وان سکس فور نائن میں اور دورانے کریمینل ٹرائی ملزم سے مطلقہ کسی گاڑی کی ملکیت کے حوالے سے کوئی ایشو سامنے آ جاتا ہے تو اس گاڑی کی ملکیت کے لیے جو ڈاکومنٹ پروڈیوس کیے جائیں گے اکسائز کے ہوں گے اور اکسائز کا جو ریکارڈ کلرک ہے وہ بطور گواہ لازمی پیش کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤن فٹین وائی اللہ پیش ہے سیون ایٹی ٹو میں اور کریمینل ٹرائل میں دورانے شہادت گواہ کو اس کے کسی پہلے پریویس جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے اس کو کنفرنٹ کروائے جا سکتا ہے تقابل اس سے کروائے جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤن فٹین وائی اللہ پیج سیون ایٹی ٹو میں فرد مقبوضگی کے حوالے سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کاربن کوپی جو ہے وہ شہادت میں اڈمیزی بیلٹی رکھتی ہے کیونکہ یہ ریکووری کے حوالے سے فرد مقبوض بھی بنانا ایک تائیدی شہادت کے طور پر سامنے آتا ہے کوریبوریٹ کرتی ہے تمام شہادتوں کو تو یہ ایک اڈمیزی بل ایویڈنس ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 پی سی آر جی پیج ہے ون سیون فائی فور میں اور انٹرسٹڈ وٹنس کے حوالے سے صرف مدعی فریق سے رشتداری ہونے کی وجہ سے گواہان کی شہادت جو ہے مشکوک نہیں ہوگی قابل یقین اگر شہادت ہے تھوز شہادت ہے مضبوط شہادت ہے تو قابل قبول بھی ہوگی اور وہ قابل میں اس بات کی مقلب کے سلاس دو ہزار گیارہ دو ہزار 492 میں اور 2012 سی ایم آر پیج 1936 میں اور ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس لا ہے انٹرسٹڈ وٹنسز کے حوالے سے کہ ان کی شہادت میں کون کون سے پیرامیٹر ایک کورٹ کو سامنے رکھنے ہیں ان کی شہادت کو کی جو ایڈمیزیبیلٹی اور ان کی شہادت کی جو پرنسپلز جو مد نظر رکھنے چاہیے کورٹ کو وہ کیا ہونا یہ وہ انٹرپیٹ ہوئی تھی ہے 2016 سی ایم آر پیج ہے 2152 میں باقی جہاں تک ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن ہے تو آرٹیکل 38 قانون شہادت کہتا ہے کہ پولیس کے سامنے جو اقبال جرم کسی مجرم نے کیا ہے کسی مجرم نے کیا ہے تو وہ قابل ادھال شہادت نہیں ہے اس کو کورٹی بوریٹی ہونا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 وائی ایم آر پیج ہے 1891 میں اور کریمینل کیس کے اندر کسی ایک کریمینل کیس کی پروسیڈنگ کے دورانیے میں جو شہادت کلم بد کی جاتی ہے اس کو دوسرے کریمینل کیس کی پروسیڈنگ میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا ہر کیس اپنے سرکمسٹانسز کے مطال ہو چلے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ایک سیٹر پرنسپل کے طور پر اور یہ بات ایک لیٹسٹ کیس تا اس پہ ہے تھا 2016 وائی ایم آر پیج ہے 1986 میں تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو سیٹلڈ پرنسپل ہیں لاؤف ایویڈنس کے جو کریمینل پروسیڈنگز میں کریمینل ٹرائل کی پروسیڈنگ میں مختلف جو پاکستان کی عدالتوں نے سیٹ کی ہیں صبح صبح مانے کا نماز فجر کے بات اپنے دوستوں سے یہ شیئر کرتے ہیں اور اگر کچھ سمجھ لگ جاتی ہے یا کچھ نالش شیئر ہو جاتا ہے تو ڈیٹس کٹ اگر نہیں ہوتا تو ون فرنٹ کریں چھوٹے سکپ کر دیں بلکہ ہو سکے دبلاغ ہی کر دیں تھانکیو اللہ حافظ